بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ محفوظ دل خناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز کوہلو میں کشمیریوں سے اظہاری اگڑہتی اور مظلوم کشمیریوں کو محصور کرنے کے خلاف شہر میں ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر ہب روحانہ گل کاکر کا دورہ ایسٹرن بائی پاس ہب تین کلومیٹر روڈ کے ارٹھ ورک کام کا جائزہ لیا چاکی میں گورنر تبوک پرنس فہد بن سلطان دلبدین پہنچ گئے سبائی دارہ حکومت کوئٹا کے علاقے سریاب کلی بنگلزائی میں مسلح افراد کی فائرنگ دیرہ مراد جمالی نصیر آباد پولیس کا جرائیم پیشہ اناثر منشیات فروشوں اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائیوں کا عمل جاری کوئٹا میں عوامیوں سماجی حلقوں نے چیف سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائر فضیل اسر کے برفباری اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے براہ راست دورے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بارکان ایس پی حبیب اللہ کاکر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیڈنگز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوہلو میں کشمیریوں سے اظہاری اگڑیتی اور ہندوستان کی کچپتلی حکومت کا مقبضہ کشمیر میں ایک سو بیاسے وار روز مظلوم کشمیریوں کو محصور کرنے کے خلاف شہر میں ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا گیا ریلی کے شرکہ کی جانب سے پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی کی گئی ریلی پریس کلٹ سے شروع ہوئی جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ٹرافک چاک پر آ کر مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیک آٹس اٹھا رکھے تھے اور ازاد کشمیر اور پاکستان کے قومی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بلو جستان کے عوام پورے ملک کی طرح کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کشمیر پاکستان کا جوٹ انگ ہے بھارت اپنے ظلم بند کرے مقبوزہ کشمیر میں بھاتی حکومت اور فوج کی غیر قانونی مداخلت جاری ہے بے گناہ کشمیری عوام بلخصوص عورتوں بچوں اور بزرگ شہریوں کو ایک سو بیاسی روز تک محسور کیا گیا اور کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی شدید قدلت ہوئی مودی سرکار کی کچھ پتلی حکومت کی جانب سے مظلوم اور بے گناہ کشمیریوں پر ہونے والے بدترین مظالم قبول نہیں بھارت کو ان کا حساب دینا ہوگا اسسسٹنٹ کمیشنر ہب روحانہ گل کاکڑ کا دورائی ایسٹرن بائی پاس ہب تین کلومیٹر روچ کے اردھ برک کام کا جائزہ لیا روچ کی کل لمبائی چار اشاریہ ستائیس کلومیٹر ہے وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال کے فن سے منصوبہ شروع کیا گیا ہے ایس ڈی او سی این ڈبلیو کی بریفنگ منصوبے کی تکمیل سے سنتی شہر ہب میں انڈسٹریل زون کی ٹرافک کو متبادل روٹ میسر ہوگا چاہی میں گورنر طبوک پرنس فہد بن سلطان کا استقبال دلبدین ائرپورٹ پر گورنر لوجستان امان اللہ یاسین زیو دیگر قبائلی امائدین نے کیا گورنر طبوک ائرپورٹ سے براہ راست اپنی شکارگاہ کی جانب روانہ ہو گئے گورنر طبوک ہر سال سردیوں میں تلور کا شکار کھیلنے کے لیے چاہی آتے ہیں گورنر طبوک کی آمد پر پولیس لیویز اور ایف سی کے اہلکار سخت سکیورٹی کے لیے تائنات تھے سبائی دار الحکومت کوئٹا کے علاقے سریاب کلی بنگلزئی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق گزشتہ روز سریاب کے کلی بنگلزئی قادری شوک کے قریب فائرنگ سے اتاو لا نامی شخص زخمی ہو گیا ہے جسے ایدی ایمولنس کے ذریعے سبل اسپتال کو اجاب منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیعی انداد دی جا رہی ہے زخمی شخص کلی بنگلزئی کے ہی رہائشی ہے واقعے سے مطالق پولیس احقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں جرم راجمالی نصیر آباد پولیس کا جرائم پیشان آصر منشیات فروشوں اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائیوں کا عامل جاری چوری اور منشیات سمیت اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ملزمان سے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے پولیس کے مطابق جیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس نصیر آباد رینش شہاب عظیم لہڑی اور سینئر سپریٹینڈنٹ آف پولیس نصیر آباد ارفان بشیر کے خصوصی ہدایت اور ٹاسک پر ایسٹی پیو سرکل جیرہ مزاد جمالی ملک عبدالغفار سیلاچی کے سربراہی میں کاروائیوں کا عمل جاری ہے سیٹی پولیس تھانہ جیرہ مراجمالی نے دو مختلف کاروائیاں عمل میں لاتے ہوئے ملزم فیض محمد سے دورانے چیکنگ چرس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ایک اور کاروائی میں چوری کے مقدمے میں مطلوب ملزم غلام شبیر کو بھی گرفتار کر لیا جبکہ عزیز بلو شہید پولیس تھانہ نوطال نے اشتہاری ملزم ملوک کو گرفتار کیا ایک اور کاروائی میں منچو شہری پولیس نے قدمہ فرد میں نامزد ملزم اللہ رکھا کو بھی گرفتار کر لیا ملزم سے مزید تفتیش شروع کر دی گئی پولیس کے مطابق مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی کوئٹا سے آپ کو خبر دیں عوامی اور سماجی حلقوں نے جیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل افسر کے برفباری اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے براہ راست دوروں سیکریٹ ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے تاتیل کے باوجود ہفتہ اور اتبار کو دفتری کام سر انجام دینے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار چیف سیکریٹری آفیس کے دروازے بلا امتیاز ابابہ ناس کے لیے کھلے رکھنے کے ملازم دوست نقدمات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سیول سیکریٹ ملازمین کے لیے اگزیکٹیو آلائنس کی منظوری پروموشن بورڈ اور سیلیکشن کمیٹی کے تسلسل کے ساتھ بربقت اجلاسوں کا انعقاد بلوچستان کے دور افادہ علاقوں کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ براہ راست ملاقاتوں کے سلسلے کا آغاز کرنا برفباری اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے براہ راست دورے کر کے متاثرین کی امداد کے ساتھ بند سڑکوں کو کھولنے کے پوری حکمات جاری کرنے کے لیے ساتھ سیکریٹ کے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے مزدور دوست اقدامات کو سرحتے ہیں بارکھان سے آپ کو اب جج کریں دیسٹرک پولیس آفیسر بارکھان ایس پی حبیب اللہ کاکڑ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ دو فروری کو دن بارہ بجے ادا کی جائے گی وہ امان اللہ ایڈوکیٹ مرہوم گل صاحب حاجی روزی خان کاکڑ ایڈوکیٹ زریف خان کاکڑ اور ہائی کوچ کے وکیل ایڈوکیٹ سادق علی زی کے بھائی تھے نیو سٹوڈیو سے پلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ لیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز